ہر جا رہے ہیں اہلِ محبت کے قابلین اللہ کے نبی کی حفاظت کے لئے سب سے پہلے تلوار کس نے اٹھائی ان صحابی رسول کا نام بتائی بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کی ماشاءاللہ سو میں سے اسی پرسنٹ لوگوں نے یہ کمنٹ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق آزم ماشاءاللہ حضرت عمر فاروق آزم نے ہی سب سے پہلے میرے نبی کی حفاظت کے لئے تلوار اٹھائی یہ سچ ہے کچھ بھائیوں نے حضرت بلال کے وارے میں لکھا تو میرے عزیزوں جو سب سے پہلے تلوار اللہ کے نبی کی حفاظت کے لئے اٹھائی وہ حضرت عمر فاروق آزم نے اٹھائی اس کا جواب یہ ہے نوے لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا کلمہ پڑھا کر آج کا سوال اب کے لئے یہ ہے تو مجھے بتائیے ان بزرگ کا نام بتائیے کیا ہے اور وہ کہاں پر آرام فرما ہے کون سے دیش میں ہے کہاں پر آرام فرما ہے ان کا نام کیا ہے جنہوں نے نوے لاکھ کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کیا تھا ان کا نام میں کمنٹ میں چاہتا ہوں آپ لکھ کے بتائیں اور جو جو بھی لکھ کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی میں سب کی کمنٹ پڑھتا ہوں آپ مجھے بتائیں میں کل صبح کو یعنی کل کو دس دسمبر ہے آج نو دسمبر ہے تو کل کو میں اس کا جواب بتاؤں گا صحیح جیسے کہ میں نے آج بتایا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کی حفاظت کے لئے تلوار اڑھائی تو ان کا نام حضرت عمر فاروق آزم ہے ٹھیک ہے اب جو ہے آج کا سوال یہ ہے کہ نوے لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا تھا ان بزرگوں کا نام بتائیے کیا ہے اور وہ کہاں پر آرام فرما ہے یہ بھی بتائیے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے اسلام کی جو ہسٹری ہے دیرے دیرے سبی کو ہر بات کا پتا ہونا چاہیے ملنے نوجوان بھائیوں کو پتا ہونا چاہیے غسل کے اور وضو کے فرضوں کا معلومات میں نے کیا تھا آپ لوگوں سے سب نے بتایا کہ غسل میں تین فرض ہیں وضو میں چار فرض ہیں غسل کے فرض گناہے بھی تے لوگوں لیکن وضو کے فرض کوئی نہیں گنا پایا بڑے افسوس کی بات ہے میرے عزیزوں چلیے میں نے پھر آپ کو بتا دیا تھا اور آج میں آپ کو بات اور بتا دوں دیکھیں شہاب بھائی سے ریلیٹڈ بات بتاؤں ہوں آپ کو شہاب بھائی کب نکلیں گے شہاب بھائی کا سفر کب شروع ہوگا ہمارے گفار بھائی جن کا چینل ہے گفار بلوگ کے نام سے ماشاءاللہ شہاب بھائی کے پاس میں پہنچ گئے ہیں اور شہاب بھائی سے ڈائریکٹ لی انہوں نے ایک بات بھی پوچھ لی ہے پوچھ یہ لی ہے کہ انشاءاللہ شہاب بھائی کے سامنے بیٹھ کر کے کہ شہاب بھائی سے ہم یہ پوچھیں گے انہوں نے یہ کہا ہے شہاب بھائی کے سامنے اپنے بیوڑ سے کہ شہاب بھائی سے ہم یہ پوچھیں گے کہ شاب بھائی اپنا آگے کو سفر کریں گے یا نہیں کریں گے اور کریں گے تو کب کریں گے یہ بہت بڑی بات ہے تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی جانگاری مل جائے گی ہمیں یا کل تک مل جائے گی اور آپ کو ہم بتا دیں گے چینل سے جڑ جائیں کچھ نہیں کرنا سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ان کا بٹن دوانا ہے میں آپ کو کلام بھی سناتا ہوں میں بہت محنت کرتا ہوں بس اتنی سی التجاہ میرے عزیزو آپ لوگ ایسی دعائیں بنائے رکھیں سپورٹ بنائے رکھیں اور میرے لیے یہ دعا کریں بس اللہ رب العزت قبول کر لیں جو بھی پڑھ گئے آپ کو سناتا ہوں اللہ قبول کر لیں اس شروع میں ایک سیر آپ نے سن لیا ہوگا نات کا اسی کلام کو میں پڑھنے والا ہوں شہاب بھائی جیسے ہی نکلیں گے آپ کو بتایا جائے گا کچھ نہیں کرنا ہے چینل سے جڑ جائیں یہ بالکل فری ہوتا ہے سبسکرائب کر دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ شہاب بھائی سے ریلیٹڈ ایک خبر آئی تھی کہ چین کے راستے سے جائیں گے وہ چین کے راستے سے نہیں جائیں گے پاکستان کے راستے سے ہی جائیں گے انشاءاللہ اور جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے کہا بھی ہے کہ بھئی بہت جلدی ان کا سفر شروع ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ان کا سفر شروع ہو جائے گا تو امیدہ ہمیں بھی انشاءاللہ سفر جلدی شروع ہو تو میرے عزیزو آج جمعہ کا دن ہے اور آج ہے نو دسمبر ٹھیک ہے آج نو دسمبر ہے اور جمعہ کا دن ہے شہاب بھائی کو آفیہ کٹس سکول میں رکے رکے آج دو مہینے بارہ دن ہو گئے ہیں کوئی بھائی ان سے ملنا چاہتا ہے ماہر ویڈیو میں کہتا ہوں تو جا کے مل سکتا ہے پنجاب میں جو زلہ امریس سر ہے امریس سر کے ایک خاصا گاؤں میں رکے ہوئے ہیں آفیہ کٹس سکول میں پوری دنیا جان چکی ہے وہاں رکے ہوئے ہیں دو مہینے بارہ دن ہو گئے رکے رکے کوئی نہیں تو چلیئے میرے عزیزو ان کا نام بتانا ہاں کمنٹ میں جنہوں نے نوے لاکھوں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تھا ٹھیک ہے بڑا آسان سوال ہے دیکھتا ہوں کون کون بھائی جواب دے گا اور جسے معلوم نہ ہونا وہ کمنٹ میں لکھ کے یہ بھی بتائے کہ ہمیں معلوم نہیں ہیں آپ کی اس لئے ہو جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا جس کو معلوم نہیں ہوتا ہے میرا کوئی سوال کا جواب وہ بھی کمنٹ کرے اور بتائے کہ ہاں ہمیں معلوم نہیں ہے آپ بتائیں اور جو کمنٹ اور کرتے ہیں بھائی جنہاں معلوم ہوتا وہ لکھ کے بھیجیں گے کہ ہاں ان کا نام یہ ہے اور وہ یہاں رہ رہے ہیں یہاں آرام فرما ہے تو ان کو پتہ چلے گا کمنٹ بھی پڑھیں گے تو تو میرے عزیزو آپ کو کلام سناتا ہوں کلام بہت پیار آج کا بھی نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل سے نبی کی محبت میں اگر سننی جائے نا کہ سم خدا کی آنسو نہیں رکھتے ہیں میرے نبی کی تعریف ہوتی ہے نات میں تو چلیے میں آپ کو نات سناتا ہوں میرے نبی کی تعریف کرتا ہوں آپ سنیں اور دعاوں سے نوازیں اسے پہلے چھوٹی چھوٹی دو تین باتیں کر لیتے ہیں باتیں یہ ہیں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کچھ ویڈیو میں پیچھے نہیں بتا پایا ہوں کہ غریبوں کا مسکینوں کا خیال رکھیں اپنے ماباف کی عزت کریں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں اور نماز میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے یہ تو جملہ ہی اتنا پیارا ہے جب اس کو کہتے ہیں نا کہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے تو آنکھوں کی تھنڈک کا جب لبز آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سکون ملتا ہے میرے عزیزو تو نماز پڑھے نبی کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچائیں میرے عزیزو تو چلیے آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا بیکس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا آج کا یہ کلام ہے کلام بہت پیارا ہے پورا سن کر جائیں اور آخر میں کمنٹ کر کے بتائیں کلام کیسا لگا اور سوال کا جواب بھی تو میرے عزیزو کلام سنتے ہیں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو بس کلام سنتے رہنا ہے الحمدللہ ایک وظیفہ بہت جلدی بتانے والا ہوں ایک دو دن میں ویڈیو میں اور ہاں انشاءاللہ اتبار کے دن آنے والے سنڈے میں ہم انشاءاللہ عزیزو روانہ ہو رہے ہیں اجمیر شریف کے لیے ماشاءاللہ تو ہمارے لیے بھی دعا کریں دستاریک میں روانہ ہو جائیں گے اور راستے میں لائپ چلائیں گے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ہمارے چینل سے جڑے رہیں آپ کو سارے نظارے اجمیر شریف میں جا کر ہم دکھائیں گے انشاءاللہ عزیزو تو چلیئے میرے عزیزو کلام سنتے ہیں آنکھوں میں بس گیا ہے آنکھوں میں بس گیا ہے کیا مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے ہاں بے کس کا آسرا ہے کیا مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے مدینہ مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا سورے پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قابلے پھر جا رہے ہیں اہل محبت کی قابلے پھر جا رہے ہیں اہل پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قابلے پھر یاد آ رہا ہے ہاں پھر یاد آ رہا ہے کیا مدینہ حضور کا پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا آنکھوں بے کس 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 رہے مدینہ حضور کا آنکھوں نبیوں میں جیسے افضلو عالیٰ مصطفیٰ نبیوں میں جیسے افضلو نبیوں میں جیسے افضلو عالیٰ مصطفیٰ شیروں میں بادشاہ ہے شیروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کام شیروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کام آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کام بے کس کاسرہ ہے مدینہ حضور کام قدسی بھی چومتے ہیں عدب سے یہاں کی خات قدسی بھی چومتے ہیں 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 مدینہ حضور کام قدسی بھی چومتے ہیں مدینہ حضور کام قدسی بھی چومتے ہیں 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 ہے مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا آنکھوں آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا حق بات ہے بالکل سج بات ہے سو پرسنٹ سج بات ہے میرے عزیزو نماز کا خیال رکھیں اپنے ماں باپ کی عزت کریں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں آپ کی طرف سے کبھی کسی کا دل نہ دکھیں میرے عزیزو چلیے ملتا ہوں کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھیں نوے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تھا ان بزرگوں کا نام کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کا سوال دیکھوں گا صحیح ہے یا غلط ہے اور پھر آپ کے اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا جن کو نہیں پتا ہوگا ان کو بھی پتا چل جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ عزوجل شہاب بھائی سے ریلیٹڈ جو بھی خبر آئے گی ہمارے چینل آپ کو ملے گی تو سبسکرائب کرتے چینل کو بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے اور ہم سے ریلیٹڈ جو ہم کلام پیش کرتے ہیں عمل بتاتے سوال جواب کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ تک پہنچتے رہے اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہے آپ کے بھی علموں میں اضافہ ہوتا رہے تو میرے عزیزوں چلتا ہوں ملتا ہوں کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھیں